بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ایم ڈی آئی ورلڈ چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے دوستوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ کیونکہ آج ہم آپ کو آثار قیامت کی وہ نشانیاں بتائیں گے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا یہ ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ملک کے حکمران ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں یعنی ملک کے حکمران ملک سے ہونے والی آمدنی کو لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنا بینک بیلنس سمجھنے لگیں لوگ زکاة کو خوشی سے ادا کرنے کے بجائے بوجھ سمجھ کر ادا کریں امانت میں خیانت کرنے لگیں یعنی کسی کی رکھی ہوئی امانت کو واپسی لوٹانے کے بجائے اس کو خرچ کرنے لگیں اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے اور برے لوگوں سے دوستی کرنے لگیں شوہر اپنے بیوی کی ہر ناجائز بات کو بھی ماننے لگے علم صرف اس لئے حاصل کیا جانے لگے کہ دنیا کمائیں یعنی علم دنیا کمانے کے لئے حاصل کیا جانے لگے ہر قوم کے حکمران ایسے لوگ بن جائیں جو سب سے زیادہ کمینے بد اخلاق اور لالچی قسم کے ہوں لوگوں کی اصلاح ایسے لوگ کرنے لگیں جو خود اپنی اصلاح کے محتاج ہوں اللہ کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے شراب کھلہ مکھلہ پی جانے لگے اور آپس میں ناجائز تعلقات عام ہو جائیں زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے اس امت کے لوگ اب سے پہلے کے لوگوں کو یعنی بزرگوں وغیرہ کو برا بھلا کہنے لگیں یہ ساری قیامت کے علامات بتانے کے بعد میرے پیارے نبی سرکار رضو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے علی جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو اس وقت سرخ آندھی اور اللہ کے دوسرے عذاب کی نشانیوں کا انتظار کرنا چاہیے جیسے زمین کا دھس جانا اور شکلوں کا تبدیل ہو جانا جب یہ ساری کی ساری علامات ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی دوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے ایک کے بعد ایک جلدی جلدی گرنے لگتے ہیں بس انتظار کرنا چاہیے آسمان سے پتھروں کی بارش کا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین ثمہ آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لئے ہدایت کا سبب بنے گی انشاءاللہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ ہمارے ایم ڈی آئی ورلڈی چینل کو سبسکرائب کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ ہمارا چینل لائک نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کو شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ صحیح راستے پر آ جائے اگر دوستوں ایسا ہوتا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس کا کتنا عجل ملے گا اچھی بات کا کہنا اور اچھی بات کا پہنچانا ہر انسان کے ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ چاہیں ایک آیت ہی ہو اب ہمیں دیجئے اجازت بہت جلد ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ